السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم آپ کے لئے اردو سیکھنے کے ایک نئے سلسلے کا آخاز کر رہے ہیں جس میں آپ کو ابتدائی اردو، حروف تحضی اور ان کے آوازوں سے لے کر املا کے مسائل، الفاظ بنانے کا طریقہ، ملتی جلتی آوازوں کو الگ کرنے کا طریقہ، ان میں فرق کرنے کا طریقہ اور املا کی جو اقلاعت ہیں ان کو درست کرنے کا طریقہ اور اس سے آگے پھر آپ کے لئے ورک پریزنٹیشن، پیپر پریزنٹیشن آپ کی لکھائی میں ایسی کون سی اہم غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی لکھائی گندی لگتی ہے، ان سب کے اوپر بات کریں گے اور آخر میں آپ کو اردو لکھنے اور پڑھنے کے تمام مراحل سے گزر کر تخلیقی لکھائی کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا سو سٹے ٹیون ٹو آر چینل وچیس ٹیک نولیج ٹیک نولیج ہمارا چینل ہے اس کے اردو سیکھنے کے سرسلے کا یہ پہلا سبق ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں روفِ تحجی سے روفِ تحجی کا پہلا حرف ہے علف اس کا نام آپ کو جب کسی بھی زبان کے روفِ تحجی سیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک تو اس کی شکل ہوتی ہے ایک اس کا نام ہوتا ہے اور ایک اس کی آواز ہوتی ہے اور جو اس کی آواز ہوتی ہے اسی سے مزید لفظ بنائے جاتے ہیں تو ہم آپ سب ان کے ناموں سے اور ان کی شکلوں سے تو فیملیر ہوں گے میں آپ کو ان کی آوازوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں ان کے وہ آوازیں کیا ہیں اور اس میں ڈیفرنشیٹ آپ کیسے کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے اس کا نام ہے اس کی شکل یہ ہے کہ یہ بالکل سیدھا اور لمحہ لکھا جاتا ہے اور اس کی آواز جب یہ شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز مختصر ہوتی ہے اور جب یہ آخر میں آتا ہے تو اس کی آواز لمبی ہوتی ہے جیسے انگور میں شروع میں انار میں آیا ہے تو ا اس کی ساؤنڈ ہے اور اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آگے آتا ہے جیسے سامپ کامپ تو سا اور کا میں اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ لمبی ہے تو علف کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی دو ساؤنڈ ہوتی ہیں سٹارٹ میں اس کی چھوٹی ساؤنڈ یوز ہوتی ہے اور باقی سب جگہ پر اس کی لمبی والی ساؤنڈ یعنی آ یوز ہوتی ہے اور سٹارٹ میں جو سٹارٹ میں اگر ہم نے لمبی ساؤنڈ یوز کرنی ہو تو اس کے لئے پھر ہم علف مد آ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے علف مد آ کی آواز آ ہے اور یہ صرف الفاظ کے شروع میں آتا ہے یہ درمیان میں اور انڈ پہ نہیں آتا درمیان اور انڈ میں ہم لمبی آواز کے لئے علف ہی یوز کرتے ہیں اگلا لفظ ہے پے پلیٹ کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ایک نکتہ ہوتے ہیں اس کی شکل ہے اور اس کی آواز ہے ب آگے ہے پے اسی طرح اس کی شکل ہوتی ہے اور نیچے تین نکتے ہوتے ہیں اور اس کی آواز ہے پ اگلا لفظ ہے تے اس کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور اس کی آواز ہے ت اگلا لفظ ہے ٹے اس کی آواز ہے ٹ اور اگلا لفظ ہے سے اور اس کی آواز ہے س اور سے اور سین اور سواد کی آوازیں تقریباً ملتی جلتی ہیں ان میں فرق کرنے کے لئے ان میں فرق کیسے کیا جائے گا یہ میں آپ کو اپنے اگلے لیسنس میں بتاؤں گی آگے ہے جیم جیم کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے یہ اس کی شکل ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے اس کی آواز ہے ج آگے ہے چے اس کی آواز ہے چ آگے ہے ہے اس کی آواز ہے ہ اب ہ میں بھی دونوں ہے کی آواز زیم ہوتی ہے ان میں فرق کیسے کرنے ہیں یہ میں آپ کو اپنے اگلے لیسنس میں بتاؤں گی آگے ہے لفظ خے اس کی ساؤنڈ ہے خ اگلا لفظ ہے دال اس کی ساؤنڈ ہے د اگلا لفظ ہے ڈال اس کی ساؤنڈ ہے د اگلا لفظ ہے زال اس کی ساؤنڈ ہے د اگلا لفظ ہے رے اس کی ساؤنڈ ہے ر اگلا لفظ ہے زے اس کی ساؤنڈ ہے ر اور یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا یہ درمیان اور آخر میں استعمال ہوتا ہے اس کی آواز ہے اگلا لفظ ہے اس کی آواز ہے اگلا لفظ ہے یہ یہ لفظ اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے اور شروع میں اس کو سے پڑھا جاتا تھا لیکن اب مورڈن اردو میں اس کی آواز یہ ہے اور یہ بہت کم الفاظ میں استعمال ہوتا ہے اس کی ساونڈ جہ ہے جو کہ یہ سے ملتی ہے لیکن آسانی ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوگا اور وہ کہاں پہ اگلا لفظ ہے سین اس کی آواز ہے س اگلا لفظ ہے شین اس کی آواز ہے ش اگلا لفظ ہے سواد اس کی آواز ہے س اور اس میں فرق کیسے کریں گے یہ آپ کو میری اگلی ویڈیوز میں پتا چلے گا اگلا لفظ ہے زواد اس کی آواز ہے ز اگلا لفظ ہے تویں اس کی آواز ہے ت اگلا لفظ ہے زویں اس کی آواز ہے ز اگلا حرف ہمارا ہے آئین اس کی آواز ا ہے اور ا کس آواز علف سے بھی ملتی ہے اور اس میں فرق آپ کو پریکٹس مش کے ذریعے اور انسٹرکشنز کے ذریعے پتا چلتا ہے یا پھر آپ کی ریڈنگ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ اردو کی ریڈنگ کرتے ہو تو تب آپ اس میں ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اگلا لفظ ہے غائن اس کی ساؤنڈ ہے غ اگلا لفظ ہے فے اس کی ساؤنڈ ہے ف اگلا حرف ہے کاف اس کی ساؤنڈ ہے ک اگلا لفظ ہے کاف اس کی ساؤنڈ ہے ک اب کاف اور کاف کی ساؤنڈ بھی ملتی جلتی ہے اس میں فرق کیسے آپ لوگ کرتے ہیں کاف جو دو نکتوں والا ہے وہ بہت ہی کم لفظوں میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ ان کو لفظوں کو یاد کر لیں تو بہ آسانی آپ کو پچھل جائے گا کہ کہاں پر کاف لگتا ہے کشوالا اور کہاں پر نکتوں والا اگلا لفظ ہے گاف اس کی آواز ہے گ اگلا لفظ ہے لام اس کی آواز ہے ل اگلا لفظ ہے میم اس کی آواز ہے م اگلا لفظ ہے نون اس کی آواز ہے ن اگلا لفظ ہے نون گنہ اس کی آواز ہوتی ہے اس کی آواز سمپلی یہ آخر میں یوز ہوتا ہے الفاظ کے کبھی بھی شروع میں یوز نہیں ہوتا شروع اور درمیان میں نون گنہ یوز ہوتا ہے اور بعض الفاظ کے آخر میں جب ہماری آواز ناک میں جاتی ہے جیسے ہوں میں کہاں ان میں نون گنہ یوز ہوتا ہے لیسٹ فیوریٹ حرف ہوتا ہے کیونکہ اکثر وہ اس کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے بغیر ہی لفظ لکھتے تھے اگلا لفظ ہے واو اس کی دو آوازیں ہیں ایک اس کی آواز ہے جب یہ شروع میں آتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے اور جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے اگلا لفظ ہوتا ہے ہے کی بھی جب یہ درمیان میں جوز ہوتا ہے جوز ہوتا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں آدھی اشکال والے لیسن میں میں وہ آپ کو بتاؤں گی اس کی آواز ہ ہے اگلا لفظ ہے ہے دو چشمی ہے اس کا بھی استعمال الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آواز مختلف ہوتی ہے اور جب ہم نے اس کو سیپریلی پڑھنا ہوتا ہے اس کی آواز مختلف ہوتی ہے حمزہ بھی بہت کم جگہ پہ یوز ہوتا ہے اور اس کی آواز ا ہی ہے آگے ہے یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ الفاظ کو ملانے کے دوران بھی یوز ہوتا ہے اور شروع میں بھی استعمال ہوتا ہے شروع میں ایک شوشے کی شکل میں استعمال ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ اس کی بھی دو ساؤنڈ ہے ایک تو ی جب یہ شروع میں لگے گا اور ایک جب یہ کسی لفظ کے ساتھ ملے گا تو اس کی آواز کو لمبا کر دے گا جیسے میم یہ میں نونیے نہیں اور اس کی آواز می اور نی کی طرح بھی ہوتی ہے جیسے چھوٹے چھوٹی ٹی ای کی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے کسی لفظ کے ساتھ مل کر اس کی آواز کو لمبا بھی کر دیتا ہے اور شروع میں اس کی آواز یہ ہوتی ہے یہ آگے ہے ہمارا بڑی یہ بڑی یہ کی آواز ہے بڑی یہ کی آواز ہے یہ اے یہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آتا ہے ہمیشہ اور اس کی آواز ہوتی ہے اے جیسے چھوٹے بڑے کے گے لے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کون سے حروف تحجی ہے اس کے علاوہ ان الفاظ کو بھی حروف تحجی میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک پروپر ساؤنڈز ہیں جیسے بے پے تے تے کو سب کے دو چشمی ہے کے ساتھ ملائیں تو ان کو ہم بھاری آواز والے حروف کہتے ہیں اور ان کی آواز ہے یہ ان کی آوازیں ہیں ان کو بھاری آواز والے حروف اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی آوازیں تھوڑی سی بھاری ادا ہوتی ہیں ان آوازوں کو ادا کرنے کے لئے انگلیش میں کونسے ورڈز جوز ہوتے ہیں بھے بی اے چ پے پی اچ تھے ٹی اچ ٹی اچ آپ نے اور کیا کہ یہاں پر انگلیش میں بہت سے ہمارے اردو میں یہ ڈیفرنٹ ورڈز جوز ہو رہے ہیں لیکن انگلیش میں سیم ورڈز جوز ہو رہے ہیں ڈی ایچ اور ڈی ایچ تھر اٹھا کے لیے لیکن سٹل ہم لوگ انگلیش میں ڈیفرنشیئٹ کر لیتے ہیں لیکن اردو ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ساری ساؤنڈ سمجھ میں آ جائیں گی ان ساؤنڈ کی پریکٹس کرنے کے بعد پھر میں آگئی آپ کو الفاظ کی عادی اشکال حروف کی عادی اشکال کے بارے میں بتاؤں گی اور پھر اگلے لیسن میں بتاؤں گی کہ ان کو جوڑ کر کیسے لفظ بنایدہ دے اپنا خیال رکیدہ شکریہ اللہ حافظ